بھائی جان یہ تو نئی ہم پیئیں گے بوتل کر سب نا پینے کی وجہ یہ بھی بتا دیں گے بھائی جان اصل میں یہ ہے یہ جتنی بوتلیں تیار ہوتی ہیں پوری دنیا میں ان کے جو مالک ہیں وہ یہودی ہیں اور جو اس کی پرافٹ جاتی ہے وہ یہودیوں کو جاتی ہے اور یہ ساری کمپنیوں کے جو یہودی ہیں مالک ہیں وہ اس کا بقاعدہ طور پر اسرائیلی حکومت کے ساتھ تامن کرتے ہیں اسلحہ خریدا جاتا ہے اور مظلوم مسلمانوں کو مارا جاتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر کس طرح ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں اور مائیں رو رہی ہیں نوجوان شہید ہو رہے ہیں موڑے شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں یہ بوتلیں چل رہی ہیں افسوس ہے کہ ہم لوگ کب تک سمجھیں گے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک بھی دس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر بھی مارے دسترخواں پر یہ بوتلیں چل رہی ہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور یہ دل خون کی آنسل ہو رہا ہے اللہ کی قسم نین نہیں آ رہی کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں وہ یہودی اس کی پرافٹ سے اس کے منافع سے گولیاں خرید کر اسلحہ خرید کر ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ہمارے مسلمان آج بھی بوتل پہ بوتل پیئے جا رہے ہیں ہم لوگ کب اپنے اندر شعور پیدا کریں گے ہم لوگ کم سمجھے گے بھائی جان یہ لے جائے بھائی آپ پھر پھل لیں پھل پھر کرشا پھل لیں ہاں یہ کہہ کرشا پھر آپ کیا مطلب پیغام دیں گے کہ یہ جو پاکستانی جو ڈرنک ہے اس کو پھر پیا جائے مطلب کیا آپ پیغام دینے چاہیں گے بھائی جان اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس کے متبادل بڑی ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ ہے آسمانی حلوہ مولا برکات رحمت اللہ علیہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو کیل ہے نا یہ آسمانی حلوہ ہے اللہ تعالی نے اس کی کیسے پیکنگ کی ہے اور کتنا یہ خوبصورت اور کتنا میٹھا ہے اور یہ کھا کے بھی بندہ طاقت بھی ہتی بندہ خوش بھی ہوتا ہے انشاءاللہ یہ کھا کر ہمیں یودیوں کا مقابلہ کرنا ہے وہ بودریں پی کر ہم یودیوں کا مقابلہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتے لہذا یہ سارے کھائیں خوشی کے ساتھ کھائیں یہ اللہ کی نیمتیں اللہ نے ہمیں کتنی نیمتیں دی ہیں اس کے متبادل جو ہے وہ متبادل دیکھیں ہم لسی پیئیں ہم دودھ پیئیں ہم جو جوس ہیں وہ پیئیں اللہ نے پاکستان کو بڑی بڑی نیمتوں سے نوادہ ہے پاکستان بھی میرے خیال سے بودر بناتے ہیں پاکستان بھی درنگ بناتے ہیں پاکستانی کمپنیا ہے اچھا یہ افسوس کی بات ہے جو کافروں نے چیز تیار کی ہے وہ جینئل ہے اور جو ہم مسلمان تیار کر رہے ہیں اسے لوکل سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے لوکل کا کیا مطلب ہے وہ پاکستان میں تیار ہوئی ہے آپ پاکستانی کمپنیوں کو مضبوط کریں اپنے ملک کو مضبوط کریں آپ کا ملک مستقم ہوگا آپ کی معیشت مستقم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں ایک نئی طاقت اور قوت کے ساتھ بڑے گا کم بتا کم ان یہودیوں کو مضبوط کرتے رہیں گے کافروں کو مضبوط کریں یہ بہت اچھا پیغام ہے یہ ناظرین بلکل آج مولانا صاحب نے بوتل یہاں سے اٹھوا دی ہے دستر خان سے تو بلکل یہ پیغام آپ نوٹ فرمائیں مزید اسرک ویڈیو کیلئے چینل سبسٹریک کریں